اسلام علیکم اللہ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کا ویلوگ کرتا ہوں شروع آج ہمارا تہران میں دسوان دین ہے اور آج ہم جا رہے ہیں کروشی امبیسی تو کروشی امبیسی جائیں گے کیونکہ اسد کا پاسپورٹ میں نے کلک کرنا ہے کیونکہ ہم نے اسد کا کروشیہ کا ویزا اپلائی کیا تھا از ایسا ٹوریسٹ کچھ سنیریو ایسا ہوا ہے کہ اسد کا پہلے ترکی کا ویزا لگا ہوا تھا اور ابھی اسد کے ترکی کا ویزا اپسپائر ہونے میں ٹوٹل بارہ دن رہ گئے ہیں تو ابھی تک کروشیہ کا پتہ نہیں ہے کروشیہ کتنا ٹائم لیتا ہے میں نے سنا تھا کہ دس دنوں میں یہ اپنا ڈیسین دے دیتا ہے لیکن جب میں نے کروشیہ امبیسی کال کی تو مجھے پتہ چلا کہ آلموسٹ یہ ٹو ورکنگ ویکس لیتا ہے یہ چودہ دیں تو ہم یہ رسک لے نہیں سکتے کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا اسد کا ویزا ملتا ہے یا اس کو رجیکن لگ جاتی ہے تو ہم یہ رسک نہیں لینا چاہتا میں یہ رسک نہیں لینا چاہتا جس کی وجہ سے آج ہم جا کے اس کا پاسپورٹ وہاں سے پہ ڈروک کریں گے اور کل اسد جائے گا یہاں سے ترکی اڑے گا تیران سے اور آپ لوگ بلیو نہیں کریں گے کہ جو پاکستان سے ٹکٹ آ رہی ہے اسٹم ترکی کی ایک لاکھ اسیزار پی کی ریٹن وہ اسٹم تیران سے صرف اور صرف جو ہمیں ملی ہے پاکستانی وہ صرف تیس ہزار پی کی ملی ہے اگر ہم اس کی ریٹن کرتے اور اگر ہم اس کی ریٹن ٹکٹ بناتے تو یہ تقریبا ہمیں پڑ جاتی ففٹی ایٹ ففٹی سیون کے راؤنڈ آباو تو وہ لوگ جو ٹریولنگ کرنے کا شوق رکھتے ہیں وہ ایران کا ویزا لے اور یہاں سے فلائے کر سکتے ہیں ترکی کے لیے تو اب جتنی باتیں ہوں گی ہم بیسی آپ کو دکھاؤں گا ہم بیسی کہاں پر ہے کیسے ڈیل کرتی ہے ہمیں اور پاسپورٹ دیتی ہے نہیں دیتی ہے تو انشاءاللہ میں اس ویلوگ کو دیکھتے رہے گا سبسکرائب کیجئے گا اور زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا کیونکہ یہ بہت انفرمیٹیو ہوگی کہ آج تک ریوشیہ کے بارے میں لوگوں نے یوٹیوب پہ اپلوڈز تکی ہیں لیکن کسی نے فیزیکل جا کے نہیں بتایا کہ یہ ایم بیسی کہاں ہیں کیسے ڈیل کرتی ہے کتنے دن لیتی ہے فیسیس کیا ہیں فارم سبمنیشن کیاں پہ ہوتی ہے میں ساری سی ویلوگ میں کور کروں گا تو میرا یہ ویلوگ دیکھتے رہیے گا اور ضرور شیئر کیجئے گا لوگ کروشیہ ام بیسی میں بون چکے ہیں اور میرے پیچھے یہ بلکل وہ آپ کو ایک بوت نظر آگا وہ کروشیہ ام بیسی کا ہے اس کے سامنے میں زیادہ ویڈیو نہیں بنا سکتا صرف یہ ہی آپ کو بتاؤں گا کہ ایسا دندر جا رہا ہے پاسپورڈ لینے کے لیے وہ باہر آئے گا کیا باتیں ہوئیں ہیں میں پھر آپ کو بتاؤں گا میرا ویلوگ دیکھتے رہیے گا بہت ہی خوبصورت جگہ پہ کروشیہ ام ایسی بنی ہوئی ہے آپ اس کے روڈ دیکھیں اور ہم ماؤنٹین کے بہت قریب ہیں یہاں سے آگے میں آپ کو لے کے جاؤں گا تو ایک پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا جیسے شمال ایران کہتے ہیں انتہائی خوبصورت جیسے ہمارا نورڈن ایرین ہے پاکستان کے ویسے ہی ان کے ایریز ہیں بہت ابھی مائی ہے اور ابھی ہمیں فیل تھنڈ ہو رہی ہے اور ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ہمیں جیکٹ پہننی چاہیے تھی وہ سامنے ایمبیسی ہے وہ سامنے ایمبیسی ہے جس کا بوچ میں آپ کو کلوز کر کے دکھاؤں گا اس وائیڈ کارل کے پیشے جو ہے وہ ایمبیسی کے فلیگز لگے ہوئے ہیں میں کوشش کروں گا کہ ایمبیسی کی بھی ایک ویڈیو سے کیپچر کرنے کی کوشش کروں کیونکہ سیکیورٹی بہت زیادہ ہے اور یہ ایران ہے یہاں رسٹکشن بہت زیادہ ہیں کوشش کروں گا اپنے ویورز کے لیے تاکہ ان کو پتہ چل سکے یہ ایمبیسی ہے کس جگہ پہ اور کیا کر رہی ہے یہ ہے امام خینیفی انٹرنیشنل ائرپورٹ اور اسد تھوڑی دیر میں فلائی کر جائے گا تلکی کے لیے اور ہم لوگ اسد کو چھوڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور اسد کی جو ٹکٹ نے پرچیز کی ہے وہ تقریبا پچیس ہزار کے راؤنڈ باؤٹ ہوئی ہے ایران سے اسٹمبول کی اسد وہاں سے اپنی چیک ان دیکھ رہے ہیں کیونکہ بورڈنگ اوپن ہو چکی ہے اسد کے جانے کے لیے اور تھوڑی دیر کے بعد اسے چلا جائے گا یہ ہے امام خنیفہ انٹرنیشنل ائران ائران کا ائرپورٹ امام خنیمی امام خنیمی انٹرنیشنل ائرپورٹ ائران کا تہران صبح کے تقریبا چھے بچ چکے ہیں ہم لوگ امام خنیفی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ائران کے اسد کو چھوڑنے آئے تھے کیونکہ اسد جا رہا ہے اب ترکی اور ائرپورٹ کیسا ہے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں